ہیلو ایوریون دس ایز می ہانیا اینڈ ویلکم ٹو می چینلڈ ڈاکٹر ہانیا ٹی وی تو دوستو آج کا جو ٹوپک ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی جی ہاں آج کا ٹوپک ردے کے بارے میں ہے جسے ہم کیڈنے کہتے ہیں دوستو اگر ہم اپنی گردوں کا خیال نہ رکھیں تو کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوگا ویڈیو کو آپ پوری دیکھئے گا سکپ نہیں کرئے گا کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا بھی پوائنٹ میس کر دیں گے آپ کو بالکل بھی سمجھ نہیں لے گئے گی اور جو میں آج آپ کو اینڈ پہ بات بتانے جاری ہوں اینڈ پہ آپ کو پوائنٹ بتانے جاری ہوں وہ تو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس لیے ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھنا ضروری ہے تب ہی آپ اپنی صحیحت کا صحیح طرح سے خیال رکھیں گے تو دوستو گردے جو ہیں وہ ہمارے جسم میں اہم کردار ادا کرتے ہیں فلٹر کرنا اور زہریلے مادے جو ہیں وہ جسم سے خارج کرنا ہے گردے کے کچھ اہم کام درڈزیل ہے سب سے پہلے تو گردے جو ہیں وہ کون کی صفائی کرتے ہیں اور گردے روزانہ تقریباً دو سو لیٹر کون فلٹر کرتے ہیں جس سے زہریلے مادے اضافی پانی اور فضلہ خارج ہوتا ہے اس کے بعد گردے جو ہیں وہ یورن بنانے کا کام بھی کرتے ہیں گردے فلٹر کیے ہوئے مادے کو یورن کے ذریعے خارج کرتے ہیں جو جسم سے فضلہ نکالنے کا اہم ذریعہ ہے اس کے علاوہ جو گردے ہیں وہ پانی اور نمکیات کا توازن برقرار رکھتے ہیں اور گردے ہماری بوڈی میں پانی اور نمکیات کی مقدار کو کنٹرول کرتے ہیں جس سے بوڈی میں مناسب توازن برقرار رہتا ہے اس کے علاوہ گردے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتے ہیں اور گردے جو ہے وہ ہارمونز خارج کرتے ہیں جو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے بعد جی گردے جو ہے وہ ایریتھرو پویٹن نامی ہارمون خارج کرتے ہیں جو ہڈیوں کے گردے کو نئے ریڈ بلڈ سیلز بنانے کی ہدایہ دیتا ہے ایک دفعہ میں آپ کو پھر بتاؤں گی کہ جو اینڈ وانٹ پوائنٹ ہے وہ آپ ضرور سمجھئے گا ونہ آپ کو سمجھ نہیں لگے گی اور آپ اپنی صحت کے ساتھ کمپرومائز بھی نہیں کر سکتے اس کے بعد جو گردے ہیں وہ ویٹامن ڈی کی پروڈکشن کرتے ہیں جو ہڈیوں کی صحت کے لئے ضروری ہے اور گردے ہماری باڈی سے زہریلے مادے نکالتے ہیں اگر گردے صحیح طریقے سے کام نہ کریں تو یہ زہریلے مادے جو ہے وہ ہمارے افتون میں جمع ہو جائیں گے اس کے نتیجے میں دوستو خون میں زہریلے مادے بڑھ جائیں گے اور ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے جس سے دل کی بماریوں کا خطرہ بڑھ سکتا ہے اور جسم میں سویلنگ ہو سکتی ہے اور گردے کی پتھری بھی ہو سکتی ہے جو بہت دردناک ہوتی ہے برداش نہیں ہو سکتی دوستو اگر ہم اپنی گردوں کا صحیح خیال نہ رکھی تو کیا کیا ہو سکتا ہے ہمارے جسم کا یہ اہم حصہ اہم جو حصہ وہ ہماری صحت کے لئے کتنا اہم ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم اپنی گردوں کو صحت مند کیسے رکھ سکتے ہیں ایک دفعہ پھر بتاؤں گی کہ انڈ والا پوائنٹ مس نہیں کریے گا ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلے ہمیں زیادہ پانی پینا چاہیے ہمیں اپنے گردوں پول اچھا اور مضبوط اور صحیح رکھنے کے لئے اور ازانہ کم از کم آٹھ گلاس پانی پینا چاہیے کیونکہ یہ گردوں کو صاف رکھتا ہے اور زیریلے مادے خارج کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے بعد ہمیں متوازن غزا خانی چاہیے زیادہ نمک چکنائی اور شکر والی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے سبزیاں پھن اور پودے اور اناج بغیرہ استعمال کرنے چاہیے اس کے بعد دوستو ہمیں اپنا بی پی کنٹرول رکھنا چاہیے کیونکہ جو بی پی کا بڑھنا جو ہے وہ گردے کے لئے بہت زیادہ نقصان دے ہے اور بقائدگی سے ہمیں اپنا چیک اپ کروانا چاہیے اور ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے اس کے بعد دوستو آپ اپنا شوگر لیول جو ہے وہ کنٹرول کریں کیونکہ شوگر جو ہے وہ گردے کے لئے نقصان دے ہے آپ ایکسرسائز کریں روزانہ کی جو ایکسرسائز ہے وہ گردے کی صحت کے لئے بہت زیادہ مفید ہے اور یہ بلڈ پریشر اور شوگر کو کنٹرول رکھتے میں مدد کرتی ہے آپ سگریٹ نوشی اور شراب سے پرہیز کریں کیونکہ یہ دونوں چیزیں گردے کے لئے نقصان دے ہیں اور دوستو اگر آپ کو گردے کی پتھری ہے تو اس کے لئے میں آپ کو کچھ گریلو ٹوٹ کے بتاؤں گی اس کا حل یہ ہے کہ آپ پانی زیادہ پیئیں کیونکہ گردے کی پتھری کو جسم سے نکالنے میں یہ مدد کرتا ہے اس کے بعد آپ لیمو کا رس استعمال کریں اور لیمو میں سپرک کیسر ہوتا ہے جو پتھری کو گلانے میں مدد کرتا ہے اور ایک گلاس پانی میں لیمو کا رس ملا کر پیئیں اس کے بعد آپ سیپ کا سرکہ استعمال کریں یہ گردے کی پتھری کو توڑنے میں مدد کرتا ہے آپ ایک گلاس پانی میں ایک چمچ سیپ کا سرکہ ملا کر پیئیں اس کے بعد دوستو آپ پدینی کا جوس استعمال کریں پدینے میں ہینٹی اکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ گردے کی پتھری کی اخلاف مفید ہیں تو دوستو ہینٹ پہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی بات جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ساری ویڈیو میں میں آپ کو بار بار تقید کر رہی تھی وہ یہ ہے کہ اکسیڈ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کچھے چاول کھاتے ہیں آپ نے دوستو کچھے چاول بلکل بھی نہیں کھانے اور لوگ طاقت کیلئے سپلیمنٹس بھی لینے شروع کر دیتے ہیں اس کا استعمال کم کریں اکسیڈ لوگوں کو تو ضرورت ہوتی ہے سپلیمنٹس لینے کی تو اس کے لئے بھی آپ مقدار کم رکھیں حساب سے تو امید ہے کہ دوستو آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت پسند نہیں ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اس کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی آپ کو ٹائم پر ملتی رہے اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اپنے دوستوں کی ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان مفید اور ان کارامت باتوں سے فائدہ اٹھا سکیں تو ملتے ہیں پھر دوستو نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا بائی بائی